حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی کہ جن کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو ایک ندہ دینے والا ندہ دے گا اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکالو فاطمہ بنت محمد کی سواری گزرنے والی ہے کتنی اونچی شان کتنا اونچا رتبہ اقبال نے بڑے حسین انداز میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز کہ حضرت مریم صلی اللہ علیہ کی ایک نسبت ہے جس کی وجہ سے ان کا یہ اتنا مقام ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں لیکن حضرت فاطمہ کی شان کیا ہے کہتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین آم امام اولین و آخرین کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اولین و آخرین کے امام ہیں اس نبی کریم علیہ السلام والتسلیم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور پھر اقبال کہتے ہیں بانوے آن تاجدارِ حلعتا مرتضا مشکل کشا شیرِ خدا کہ حضرت فاطمہ کی عظیم نسبت یہ بھی ہے کہ آپ حضرت سیدنا علی المرتضا رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں پھر تیسری نسبت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آن کاروان سالارِ عشق کہ عشق کے قافلہ کے سالار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ والدہ ہیں نبی کریم علیہ السلام والتسلیم نے کیا شان بیان فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں سیدہ عائشہ اس حدیث کی راوی ہے رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی پاکرِ صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے کہا اے میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ اللہ تعالی نے تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے آپ ذرا چشم تصور سے وہ منظر تو دیکھیں عرب کا وہ محول تو دیکھیں جب لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا کر دیتے زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے قتل کر دیا کرتے تھے کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی تو چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا ندامت سے کہ میں بیٹی کا باپ بن گیا کل میرا داماد ہوگا مجھے اس کو عزت دینا پڑے گی لوگ اپنی بیٹی کو خود مار کر فخر سے سینہ بلند کیا کرتے تھے چاہتی چوڑی کیا کرتے تھے کہ میں غیرت والا ہوں میں نے بیٹی کو قتل کر دیا ایسے معاشرے میں جب لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے اپنے ہاتھوں گلے دبا دیا کرتے تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا الفاطمہ تبدعت من نیم اے لوگو میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور پھر اتنی عزت دی بیٹی کو کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدہ حاضر ہوتی تو حضور علیہ السلام اٹھ کر استقبال کرتے اپنی بیٹی کو بوسا دیتے اپنے ساتھ اپنی جگہ پر بٹھاتے یہ تقریم اپنی بیٹی کو عطا فرمائی اور بتایا کہ بیٹیوں کے ساتھ یوں پیار کرتے ہیں بیٹیوں کو یوں عزتیں دیتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی جب حضور تشریف لاتے تو کھڑی ہو جاتی بوسا دیتی اور حضور علیہ السلام کیلئے جگہ کشادہ کر دیا کرتی یہ مقام حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری خواتین کو ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ حسنہ سے فیضی آپ ہونے کی توفیق موسیقی